آج علل صبح لگ بگ پانچ بجے کے آس پاس بانڈیپرا کے ترکپورا ترکناڑی علاقے میں ایک میڈل سکول سرکاری میڈل سکول میں آتزدگی کا ایک واقعہ پیش آیا اور جس میں میڈل سکول کی ایک بیلڈنگ جو ہے وہ مکمل طور پر خاکستر ہوگی تصویریں آپ کے سکرین پر موجود ہیں جب آج علل صبح پانچ بجے کے آس پاس جو ہے آگ کی ایک ہولناک وردات میڈل سکول ترکناڑی میں پیش آئی اور اس وردات میں اس سکول کی ایک بیلڈنگ جو ہے وہ مکمل طور پر خاکستر ہوگی میں اس وقت اس سکول بیلڈنگ میں موجود ہوں اور آپ کو براہراز تصویریں دکھانے کی میں کوشش کروں گا کہ کتنی ہولناک یہ وردات تھی آگ کی یہ وردات ہے جس میں اس میڈل سکول کی ایک بیلڈنگ اور اس ایک بیلڈنگ میں آفس بھی تھا اور کچھ دیگر کلاس رومز بھی تھے آفس میں رکھا جو بھی سامان تھا وہ جل کر بلکل خاکستر ہوا ہے اور ساتھی ساتھ جتنا بھی ریکارڈ بچوں کی تعلیم کو لے کر اس بیلڈنگ کے اندر موجود تھا وہ پورا مکمل طور پر جل کر جو ہے خاکستر ہوا ہے حالانکہ آگ لگنے کی وجوہات ابھی معلوم نہیں ہو رہی ہے پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ اگر اس سکول سے وابستہ جو ٹیچر ادھر ہیں جو یہاں پر تائنات ہیں ان سے بھی بات کریں گے کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے میرے ساتھ مقامی سرپنچ سرپراز احمد ہمارسہ موجود ہے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے کتنے بجے یہ آگ کی وردات پیش آئی اور آگ لگنے کی کیا کچھ وجوہات رہی ہے صرف پورا ریکارڈ اس میں ختم ہو گیا سر تو میں کہتا ہوں ڈسٹک ایڈمنٹریشن سے میری یہی روکیسٹ رہے گی کہ کم سے کم بچوں کے سکول کھلنے سے پہلے اگر اس بلڈنگ کا کچھ نہ کچھ اگر کریں کیونکہ دیوارے مگر اس کی موجود ہیں اچھی ہیں ملو ان کو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوئے کھاری کو پرچھت پہ گرہ جو ملو جلی ہوئی ہے تو اس میں اگر سلح پہ گرہ ڈال کے تاکہ بچے بارش کی ٹیم میں ملو باہر نہ بیٹھیں تو اس خاص کر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس چیز میں تھوڑا پہل کریں کیونکہ کم سے کم اس کو دیکھیں مجھے مجھے بتائیں یہ در علاقہ جو ہے پہاڑی علاقہ ہے صدر مقام سے کافی دور ہے ہلی ایریا ہے پانی کا کچھ خاص انتظام نہیں ہے یہ اور فرسرس والے کتنے بجے پہنچے کیا ان کا ریسپانس کس طرح سرہ ان کی تو انہوں نے بہت کوشش کی سر کیونکہ یہاں سے بہت نیچے سے اوپر آنا ہے یہ ملو ہلی ایریا ہے ملو پاڑی ایریا ہے تو پھر بھی انہوں نے بہت اچھا انہوں نے بھی کیا کہ وہ بھی ملو پہنچ گئے یہاں پہ لیکن تب تک بلڈنگ کو آگ لگی ہوئی تھی سر ان کے پہنچتے ہیں تو ریکارڈ وغیرہ جو تھا وہ ختم ہو گیا اب یہاں پر ایک ٹیچر سے بات کرتے ہیں جو یہاں سکول میں تینا تھے ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں بڑی ہی بدکسمتی کا واقعہ یہ پیش آیا ہے یہاں پر آگ کی وردہ جو پیش آئی ہے آج بیتی شب یا علال صبح ہم کہیں گے چار یا پانچ بجے کے درمیان جس طرح سے سرپنس صاحب نے کہا کہ یہ واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے اب بتائیے ذرا کہ سکول میں کس طرح کا ریکارڈ تھا جو اس میں مکمل طور پر ڈیمیج ہوگی آہ جی سر یہ بڑی بدکسمتی کی بات ہے چونکہ آپ کو پتا ہے ویسے بھی یہ ایک ہلی ایریا ہے ترکو پورا کا سب سے پہلے یہاں تو آپ کو پتا ہے جو اپر ایریا ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی پریویڈ سکول یا باقی جو فیسلٹینز ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں ویسے ہی ایک سسٹم یہاں پہ بھی تھا چونکہ واحد ایک سکول تھا بی ایم ایس ترکو ناڑی آہ جو یہاں کے بچوں کے لیے یہاں کی لوگوں کے لیے ایک پڑنے کا ایک ذریعہ تھا اور بڑی بدکسمتی کی بات ہے بڑے دکھ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آہ دپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر یہاں کے جو ہم ٹیچر جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم نے بڑی لگن اور بڑی محنت سے سکول کو بنایا تھا اور بدکسمتی یہ ہوئی کہ آج صبح تقریبا ساڑھے پانچ بجے مجھے سرپنج صاحب نے فون کیا کہ ایسے یہاں پہ سکول میں آگ نمودار ہوئی ہے تو میں جب گھر سے یہاں پہنچ گھر سے یہاں تک پہنچا چونکہ تین چار کلومیٹر میں یہاں سے دور رہتا ہوں تو جب میں یہاں پہنچا تو تقریباً پورے بلڈنگ کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا اور پھر سرپنج صاحب نے مجھ سے پہلے ہی انہوں نے اپریوچ کیا تھا فہر سروس والوں کے ساتھ اور وہ بھی وہاں سے آتے آتے ان کو بھی ل لیٹ ہوا چونکہ آپ کو پتا ہے ہلی ایریا ہے یہاں میں آنے میں یہاں پہ کوئی روڈ فیسلٹی بھی نہیں ہے تو پھر وہاں پہ وہ منیجمنٹ کرنا ان کا تب تک تو ہمارا جو ریکارڈ وغیرہ کیا کچھ حجوات لگتے ہیں آپ کو کہ آگ کے مطلب اس میں ہو سکتی تھی کہ جس طرح سے آگ لگی ہوگی سکول کے اندر کیا کچھ حجوات لگتا ہے جی انہوں سب ویسے خاص کوئی ہم اس بارے میں میں تو یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ کیا بجلی چل رہی تھی بجلی کنیکشن تھا سکول کا بجلی کنیکشن تو پچھلے چار سالوں سے آج ہی کی بات نہیں ہے پچھلے چار سالوں سے ہے بجلی کنیکشن لیکن جس دن آپ کو پتا ہے چونکہ ایس پر گارمنٹ آرڈر آپ کو پتا ہے کہ ٹویل دیسمبر سے یہاں سکول آف ہوئے تھے بٹ بیوور دیٹ جب آپ دیکھتے ہیں الیون دیسمبر دیٹ واز ہولی ڈے دیٹ واز سنڈے تو لازڈ ڈے جو ہمارا ورکنگ دی تھا دیٹ واز سیٹر ڈے اور ہم نے پورا انشور کیا تھا کہ ہمارے سکول کے پرمیسز جو ہیں جس میں جو بجلی کنیکشن ہے یا باقی بھی جو بھی ہم پرکاشنری میجر ہم لیتے ہیں تو اس بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسا کوئی سسٹم کھلا ہو یا کچھ ہو چونکہ کچن کا معاملہ ہو سکتا تھا بٹا آپ نے خود بھی دیکھا کہ ہمارا جو کچن شاہد ہے ایک بات کا جواب دیجئے چونکہ اب ونٹر سانے والے تھے اور پہلے ہی کہا گیا تھا کہ سردیوں سے نمٹنے کے لیے گرمیوں کے انتظامات رکھیں کیا آپ نے اس طرح کی کوئی جالن کی بخاری جس میں لگڑی وغیرہ جالاتے ہیں کیا وہ اس طرح کا کوئی ایٹم سکول کے اندر رکھا گیا تھا جی بالکل ہم نے ہیٹنگ منیجمنٹ کیے تھے بٹ وہ جالن کی بخاری نہیں تھی نام صاحب آپ کو پتا ہے چونکہ ہمارے پر ہم نے وہ گیز بخاری لائی تھی لیکن آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہو کہ اس میں جو ہم وہ گیز کی وہ الپی جی کی جو مٹی لگاتے ہیں ہم نے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے وہ کچن شیڈ میں رکھی ہوئی ہے ویسا کوئی بھی آئیٹم اس میں نہیں تھا کھالی ایک بخاری پڑی ہوئی تھی تو اور باقی ہمارے جو ایڈمیشن ریکارڈ تھا ایگزامنیشن تھا باقی اورڈ ریکارڈز وغیرہ جتنے بھی ریکارڈ تھے آپ نے خود دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز یہاں پہ بچی نہیں ہے جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی بدکس ابھی آپ کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایتھارٹیز میں آیا نے افسروں میں کون ہے تھے ہاں پہ کوئی آیا تھا یا نہیں جی ہاں بالکل ہمارے زیادیوں صبح صبح صویرے پہنچے وہ تقریب ساڑھے سات بجے وہ یہاں پہ آئے تھے انہوں نے خود دیکھا خود انہوں نے معینہ کیا یہاں پہ اور اس کے بعد ان کو کہیں دوسری جگہ میں کہیں ٹریننگ پروگرام میں اٹینڈ کرنا تھا تو وہ پھر یہاں سے چلے گا چونکہ اب نیکس سیسن آئے گا مارچ میں نیکس سیسن آئے گا اور بچوں کو ابھی اس سال تو اگزام بھی نہیں ہوئے آپ نے اگزام بھی کنڈک کرنے ہیں آپ کے پاس کل کتنے کلاس رومز یہاں پر تھے اور اس وردات میں کتنے کلاس رومز ایفیکٹ ہو گئے آپ کے اور کس طرح سے آپ آگے کا سال جلائیں گے بلکل انہوں صاحب اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو اس سے پہلے بھی ہم بہت زیادہ سفر کر رہے تھے چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک میڈل سکول ہے کیجی سے لے کر ایٹھ تک یہ نائن کلاسز آتے ہیں بٹ ہمارے پاس صرف یہاں پر سکس رومز تھے انہی میں ہمارا ریکارڈ انہی میں ہمارا آفیس ہم سب کچھ چیزی میں ایک آمڈیٹ کرتے تھے لیکن آپ خود ہی اب یہ دیکھ سکتے ہو آپ جج کر سکتے ہو کہ اب ہمارے پاس بلکل ٹوٹل تین رومز ہیں تو ان میں ہم کتنے وان فیپٹی تقریبا ہمارے پاس رول ہے ہم کس طرح سے ان بچوں کے ایک آمڈیٹ کر سکتے ہیں کیسے ہم ان کو پڑھا سکتے ہیں یہ آپ خود جان سکتے ہیں اب میری دپارٹمنٹ سے اور دسٹک ایڈمسٹریشن جو ہے ان سے بھی میری یہ رکیسٹ رہے گی خاص کر ہمارے ڈی سی صاحب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بڑے کام کرنے والے ان سے بھی میری رکیسٹ رہے گی اور میرا اپنا جو دپارٹمنٹ ہے زڑیو صاحب ہیں یا سیو صاحب ہیں ان سے بھی میری یہ رکیسٹ رہے گی کہ بیفور اوپننگ آف سکول جو آپ ہم دیکھتے ہیں ٹوانٹی ایتھ فیبرویری تک ہمارے سکول کلوز ہیں اس سے پہلے ان کی یہ گریٹنس ہوگی کہ اگر وہ اس بلڈنگ کا کچھ نہ کچھ کریں چونکہ اگر اس میں سلیو بغیرہ بھی ڈالا جائیں یا باقی بھی جو بھی وہ اپنے طرف سے میجر کر سکتے ہیں تاکہ جو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی پیچھلے دو تین سالوں سے یہاں پہ پڑھائی میں بہت چیزا کھلال پڑا تاکہ بچوں کو سفر نہ کرنا پڑے ایٹ لاسٹ ہمارا ٹیچرز کا بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ایڈیوکیشن حاصل کریں تو میری ان سے یہی رکیسٹ رہے گی کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس کا کچھ حل نکالیں اور اس بلڈنگ کو دوبارہ تعمیر کریں ریکنسٹرکٹ کریں تاکہ ہمیں مارچ میں پھر کوئی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے بہت شکریہ بلال حمد صاحب اس سکول میں تائنات ہیں جو بطور ٹیچر یہاں پر کام کر رہے ہیں گزرش تک کئی سالوں سے اور آپ نے ان کو سنا ہوگا سرپنس صاحب کو بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آگ چار سے پانچ کے درمیان لگی اور آگ لگنے کے وجوہات معلوم نہیں ہے اور اس کے علاوہ ان لوگ نے یہ کہا کہ سکول میں بلال صاحب نے آپ آخری کمنٹس کے ساتھ جو ہے ہمیں جواب دے دیا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ جوائن کرنے کے لیے بانڈیپرا کے ترکناڑی علاقے سے جیگنیوس پوائنٹ کے لیے انام الحق کی ریپورٹ جیگنیوس پوائنٹ